بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مختوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اس وقت ایک جانب تو پاکستان کے اوپر ایک مرتبہ پھر دہشتگردی کا افریت مسلط کرنے کے حوالے سے پاکستان کے دشمن ممالک اور ہسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیاں ایکٹیو ہو چکی ہیں اور تمام تر دہشتگرد گروپوں کو ری جنائٹ کیا جا رہا ہے ان کی ری یونیفیکیشن اور ری آرگنائزیشن پر کام کیا جا رہا ہے ان کی فنڈنگ بڑھائی جا رہی ہے اور اس وقت معاملات ایسے ہو چکے ہیں کہ پاکستان کا دل صوبہ بلوچستان اس میں ہونے والے پانچ حملے جن میں کیچ سے حملے شروع ہوئے اس کے بعد پنجگور اور نوشکی اور ساتھ ہی ساتھ چمن اور تربت میں یہ حملے کیے گئے ناظرین اکرام اس سارے کے سارے معاملے کے اندر اب جو صورتحال ہے وہ یہ بن چکی ہے کہ افواجے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس اداروں کے لیے صورتحال ناؤ اور نیور کیسی صورتحال اختیار کر چکی ہے یعنی کہ اب معاملات ڈو اور ڈائے کے ہیں اور اب ان دشمنوں کو ہنٹ کیا جائے گا ان کا شکار کیا جائے گا اور یہ جو ہنٹنگ لسٹ ہے ان کے بڑے بڑے کمانڈرز کی اسے مزید ایکسٹینڈ کیا جائے گا اور اس میں مزید نام شامل کیے جائیں گے یا تو یہ زندہ پکڑے جائیں گے یا پھر یہ دہشتگرد جہنم واصل کیے جائیں گے اس سب کے اندر ابھی حالیہ ایس ایس جی کمانڈوز کی طرف سے اور پاکستان کی افواج کی طرف سے پاکستان کی فوج کی طرف سے کچھ بہت بڑی کارروائیاں کی گئی ہیں کچھ ایسی کارروائیاں جنہوں نے دشمن کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں اور دشمن کو ایک اس طرح کا ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے کہ جس سے ریکاور ہوتے ہوئے دشمن کو بڑا عرصہ لگے گا اب یہ جو آپریشنز ہیں یہ بلوچستان سے لے کر وزیرستان تک یہ کیری آؤٹ کیے جا رہے ہیں گزشتہ چند دنوں کے اندر جس طرح سے میں نے ابتدائیے میں بھی بتایا کہ حملے ہوئے کیج کے اندر دس جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا اور اس کے بعد دشمن رات کا دھند کا اور سردی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے واپس ایران میں اپنی بلو میں گز گئے اور اس کے حوالے سے بھی خیر ڈیٹیلز آئیں تھی کہ تین ان کے لوگوں کو ایران کے اندر گز کر ان کی بلو میں ان کے گھروں میں گز کر نامعلوم لوگ مار آئے ہیں گمنام لوگ مار آئے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ جو باقی چار حملے ہیں انہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ پاکستان کی افواج نے ناکام بنایا اور ان کی پوری اگر ہم ٹریل دیکھیں ان کی جو ہسٹری ہے اگر اسے دیکھیں تو ان میں پہلے یہ حملہ کرتے ہیں گرنیڈ سے یا آئی ڈی سے اور پھر اندر گزنے کی کوشش کرتے ہیں لاہور میں بھی بلوچوں کی دشمن دہشتگرد تنظیموں نے حملہ کیا یہ بیالے کی مجید برگیڈ ہے بلوچوں کی دشمن دہشتگرد اور عسکریت تنظیمیں جنہوں نے یہ تمام تر دہشتگردانہ حملے کیے اور اس میں دائش خراسان کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے تحریک طالبان پاکستان کا بھی ایک اہم کردار ہے اور اس میں سرزمین جو ہے وہ افغانستان کی اور ایران کی استعمال ہو رہی ہے یعنی کہ ایران کا جو صوبہ سستان بلوچستان ہے جو ہمارے صوبہ بلوچستان کے ساتھ ایجیسنٹ ہے اس صوبے کے اندر اور میں کچھ سٹیٹس بھی آپ کے سامنے رکھ دوں جنوری شروع ہوا تھا تو ڈی جی آئیس پی آر نے بتایا تھا کہ افغانستان کی جو بارڈ ہے وہ 91 فیصد لگ گئی اور ایران کے بارڈر پر بارڈ 71 فیصد لگ گئی اب میری جو اطلاعات ہیں اس میں یہ خبریں موصول ہوئی ہیں ہمیں ہمارے ذرائع سے کہ الحمدللہ افغانستان کی جو بارڈ ہے وہ تقریباً 95-96 فیصد لگ چکی ہے اور ایران کی سرحد کے اوپر جو بارڈ ہے وہ 71 سے بڑھ کر ایک مہینہ ہی تقریباً ہوا ہے پریس کانفرنس کو تقریباً 80% بارڈ جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے تو ہمیں ایران کی طرف سے جو تھریٹ ہے اسے بھی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بھی جو صد باب ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے اب جو بڑی کارروائی پاکستان کے فوج کی طرف سے اور پاکستان کے شیر جوانوں کی طرف سے کی گئی ہے اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح سے انار کلی کے اندر دھماکا ہوا اور ایک نئی تنظیم جو کہ دو بلوچوں کی دشمن دہشت گر تنظیموں کے ملنے سے بنی اس تنظیم نے ذمہ داری بھی قبول کی تو اس وقت پاکستان کے بڑے شہر بھی اس وقت نشانے پر ہیں دشمنوں کے اور پی ایس ایل کا نقصان پہنچانا ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم پاکستان عمران خان کا دورہ چین سبوتاج کرنا عالمی طاقتوں کے اپنے غم ہیں اپنے بدلے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں انہوں نے پاکستان سے لینے ہیں اس سب کے اندر پنجاب کے اندر بھی کچھ کاروائیاں کی گئی ہیں اور یہ جو پاکستان کا اور پنجاب کا جو انصداد دہشت گردی کا محکمہ ہے اس کی طرف سے یہ کاروائیاں کی گئی ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب بھر میں سی ٹی ڈی نے تین سو چھیا سٹھ کامبنگ آپریشنز کی ہیں یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے یہ نام لینا آسان ہے 366 کامبنگ آپریشنز کیے گئے ہیں پنجاب کے اندر اور اس دوران ان آپریشنز کے دوران دو سو اکاسی مشکوک افراد ٹو ہنڈرڈ ایٹی ون ایسے افراد جن پر شک تھا انہیں گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد دو سو تین مقدمات درج کیے گئے ہیں تفصیلات کی مطابق اس سب کے اندر ترجمان جو ہیں کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کی انہوں نے بتایا کہ کامبنگ آپریشنز میں پنجاب بھر میں سات سو بتیس مقامات پر چیکنگ کی گئی اور پندرہ ہزار سے زائد مشتبہ افراد جو ہیں جن پر شک ہے انہیں چیک کیا گیا اور اس سب کے اندر اب جو تفصیلات ہیں پورے پنجاب میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ دو سو اکاسی مشکوک افراد ہیں اس میں اگر بات کی جائے کہ صرف پنجاب کے دارالحکومت لاہور سے بیاسی مشتبہ افراد گرفتار ہوئے اور انچاس مقدمات درج کیے گئے ہیں خانوال میں کاروائی کرتے ہوئے دہشتگردوں کو گرفتار بھی کیا گیا ایک دن پہلے کا یہ اس سے یعنی کہ کل کے دن میں یہ جو اتنے زیادہ آپریشنز ہوئے ہیں درجنوں آپریشنز ہوئے ہیں اس سے پہلے ایک دن پہلے ہی سی ٹی ڈی نے خانوال میں بھی کاروائی کی اور اس میں دہشتگرد تنظیم دائش خراسان جو ہے جو کہ بلوچستان کے اندر بھی بڑی آکٹیو ہے اس کے دہشتگرد کو گرفتار بھی کیا تھا اور دہشتگرد جو پرسوں گرفتار ہوئے تھے ان میں عمران حیدر اور ریاض احمد شامل تھے ان کے قبضے سے دستی بم مسئلہ اور ممنوع لٹریچر پر آمد ہوا تھا جس کے مطابق دہشتگردوں کا اہم جو حدف ہے وہ پاکستان کی اہم ترین تنصیبات اور پاکستان کی عبادت گاہیں تھیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا کہ ابتدائیے میں ایک بہت بڑا ان کا گدام پکڑا گیا ہے اس حوالے سے آئی ایس پی آر پاکستان کی فوض کا جو شعبہ تعلقات عامہ ہے اس کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی آیا ہے کنفرمیشن بھی آئی ہے سیکیورٹی فورسز کنڈکٹڈ اینٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے داروں نے ایک آئی بی او کنڈکٹ کیا خفیہ معلومات کی بنیاد پر جو آپریشن کنڈکٹ کیا جاتے ہیں وہ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا اور اس آپریشن کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں پاکستان کی جو پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی ہے آئی ایس آئی اس کی طرف سے انفرمیشن دی جاتی ہے اور انٹیلیجنس ٹیپ آف بہت چھوٹا سا بھی ہو جس کی بنیاد پر آپ کو چیزیں پتا چلیں اس کے لئے سالہ سال کی محنت ہوتی ہے بندے پلانٹ ہوتے ہیں کتنے ہی گمنام راہوں کے اندر گمنام ہمارے ہیروز جو ہیں وہ اپنی جانے دے دیتے ہیں اور ایک پورا انٹیلیجنس کا اپریٹس جو ہے اسے سمجھنا ہی بڑا کمپلیکس ہوتا ہے تو یہ جو ڈیٹیلز بھی نکلتی ہیں جو پاکستان کی افواج کو کمانڈوز کو فوجیوں کو دی جاتی ہیں کہ اب آپ نے آپریشن کرنا ہے یہ ڈیٹیلز نکالنا بھی اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو یہ بتایا گیا ہے نورتھ وزیرستان جو ہے اس کا ظلہ ہے دتا خیل اور دتا خیل کا علاقہ ہے ناظرین اکرام اس میں دہشتگردوں کی اطلاع جو ہے وہ دی گئی اور اس اطلاع کی بنیاد پر یہ معاملہ کیا گیا اور یہاں پر آپریشن کیا گیا ایک ایک دہشتگرد جس کا نام اسمت اللہ تھا جو کہ اپنے آپ کو عرفیت جس کی حافظ کے نام سے تھی ہوا یہ ناظرین اکرام جب پاکستان کی افواج یہاں پر گئیں ہمارے شیر جوان گئے تو انہوں نے یہاں پر ان کے اوپر مکمل طور پر کھلے فائر کھول دیئے انٹینس ایکسچینج آف فائر کے والے سے میرے اپنے بھی کچھ ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ بہت ہیوی ایکسچینج آف فائر ہوا انٹینس ایکسچینج آف فائر ہے جس میں دو دہشتگرد جن میں ایک انتہائی اہم ترین کمانڈر اسمت اللہ جو کہ حافظ کے نام سے مشہور تھا یہ بھی جہنم واصل ہوا ہے جبکہ دوسرا جو اس کا ساتھی ہے اس کے والے سے ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی ایڈنٹیفیکیشن ان پروگریس ہے ایک بڑی مقدار میں اسلحہ گولہ بارود جو ہے وہ ان دہشتگردوں سے برامد کیا گیا ان حلاق دہشتگردوں سے اور انکلوڈنگ سب میشین گنز سب میشین گنز جو ہیں آٹومیٹک ویپنز ان کے پاس تھے ہینڈ گرنیڈز اور لارج کونٹیٹی آف ملٹیپل کیلیبر راؤنز ان سے بڑے پیمانے پر بہت زیادہ ان کے پاس ایمنیشن تھا اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دہشتگرد جو ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے یہ جو حلاق دہشتگرد ہیں یہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشتگردانہ کا رفائیوں میں ملوث تھے ٹارگٹ کلنگ اور جو اغوا برائے تاوان ہوتا ہے اس میں بھی یہ ملوث تھے اغوا برائے تاوان ان کا فائننشل موڈل ہے ٹارگٹ کلنگ ان کا فائننشل موڈل ہوتا ہے یہ کام کرتے ہیں اس طرح کے قرائے کے قاتل بن کے یا پھر کسی کو اغوا کر کے اس سے جو پیسہ آتا ہے پھر اسے دہشتگردی کے کاموں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو اب تک کی ناظرین کرام یہ انتہائی اہم ترین تفصیلات تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھی کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تاقیامت رکھے اللہ نگمان پاکستان زندہ باد افواج پاکستان پاہندہ باد